نواب زادہ نصرولہ خان بیتانوی ہندوستان اور بھاد میں پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان تھے وہ اردو کے ممتاز شاعر بھی تھے وہ واحد مگر بھی پاکستانی تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کے عوامی لے کے رہنما کے طور پر خدمات انجام دیں اسلام علیکم پاکستان بائیگرافی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج میں جس شخصیت کا ذکر کر رہی ہوں وہ ہے نواب زادہ نصرولہ خان جو جنوبی پنجاب کے ظلام زفرگر میں خانگر پنجاب میں پیدا ہوئے انہوں نے ایچیسن کالیج لاہور سے انیس سو اٹھائیس سے انیس سو تیتیس تک تعلیم حاصل کی وہ انیس سو تیتیس کے آس پاس سیاست میں ایک طالب علم رہنما کے طور پر ابرے انہوں نے برطانوی حکمرانوں کے مخالفت کی اور قیام پاکستان تک ایک انقلابی گروپ مجلس احرار میں شمولیت اختیار کی انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز انیس سو تیتیس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تشکیل کے فوراں بعد ایک مذہبی سیاسی جماعت یعنی مجلس احرار الاسلام میں شمولیت سے کیا وہ انیس سو پنتالیس میں آل انڈیا مجلس احرار الاسلام کے سیکرٹری جنرل بھی منتقب ہوئے نواب زادہ نسول اللہ خان انڈیا نیشنل کانگرس اور مجلس احرار الاسلام سے تعلقات کے پس منظر سے آتے ہوئے مسلم لیگ اور ہندوستان کی تقسیم کے اس مطالبے کی مخالفت کرتے تھے تاہم انہوں نے تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد انیس سو سنتالیس میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی انہوں نے انیس سو باون کے عام انتخابات میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ایک نشیست اور انیس سو باسٹھ کے عام انتخابات میں پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشیست جتی انیس سو چونسٹھ میں انہوں نے صدر ایوک خان کے خلاف الیکشن میں فاطمہ جنہ کے حمایت کی انیس سو چھاسٹھ میں انہوں نے عوامی لیگ پارٹی کے صدر کی حصیت سے خدمات انجام دی جو زیادہ تر سابق مشرقی پاکستان میں سرگرم تھی جون انیس سو چھاسٹھ میں انہوں نے پاکستان ڈیموکرائٹک پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور دوزار تین میں اپنی وفات تک اس کے چیئرمن رہے انہوں نے فوجی صدر ایوک خان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن اتحاد ڈیموکرائٹک ایکشن پلین کمیٹی بنانے میں مدد کی نواب زیادہ نصراللہ خان اپنی زندگی کے دوران اختلاف رائے کے ایک مستقل آباز تھے اور آمرانہ حکومتوں کے خلاف سلیبی جمہوریت اس طرح کی حکومتیں اس سے زیادہ خوفزدہ تھیں سیاست میں داخلہ اسی سال ایک مذہبی رجحان رکھنے والی لیکن استعمار مخالف سیاسی جماعت مجلس احرار میں شمولیت کے ذریعے ہوا تیس مارچ 1940 کو اول انڈیا مسلم لی کا سلانہ اجلاس جو کہ مشہور قرارداد لاہور تھی ان میں یہ موجود تھے قرارداد پاکستان منظور کر لی گئی آزادی کے بعد وہ مسلم لیگ میں تبدیل ہو گئے جن سے پلیٹ فارم سے انہوں نے یکے بعد دیگرے 1952 میں صوبائی 1962 کی قومی اسمبلی جیتی یہ جنرل ایوب خان کے فوجی دور کے دوران تھا جب انہوں نے اپنی شناکت بنانا شروع کی قومی سیاست انہوں نے حضب اختلاف کی جماعت جناح عوامی لیگ میں شمولیت اختیار کی جو بعد میں چلی گئی عوامی لیگ کا نام تبدیل کر دیا گیا حسین شہید کے وقت انہیں اس کا نائب صدر منتخب کیا گیا سہروردی پارٹی کے صدر تھے انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی بھرپور حمایت کی ایوب خان کے خلاف 1964 کے صدارتی انتخابات باری ہاتھ سے مایوس آمرانہ دور حکومت میں انہوں نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک جنڈے تلے جمع کرنے کا فیصلہ کیا اس کا حضب اختلاف کے اتحاد کی تعمیر کے لیے پہلا قدم انتہائی موسر ڈیموکریکٹک کی صورت میں نکلا ایکشن کمیٹی جس نے بظاہر پختہ نظر آنے والے زوال کے لیے زمین تیار کر لی ایوب خان عوام بغاوت میں اس اتحاد کی کامیابی ایک رول مارڈل لکھ لی دوسری جمہوریت نواز تحریکیں جن میں وہ بعد میں شامل ہو گئے انیس سو ترانوے میں وہ دوبارہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے انہیں کشمیر کمیٹی کا چیئر پرسن بھی بنایا گیا تھا انیس سو انسٹھ میں انہوں نے چار دگر جماعتوں کے استراق سے اپنی پارٹی کے بنیاد رکھی اور اس کا نام رکھا پاکستان جمہوری پارٹی نوابزادہ کی اتحاد ساز میں اگلی دھڑار انیس سو ستتر میں آئی پاکستان نیکشنل الائنس کی شکل پہلے جمہوری طور پر منتخب ہونے والوں کے خلاف ذلفکار علی بھٹو کی حکومت انیس سو ستتر کے انتخابات میں وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے قومی اسمبلی نے لیکن پارٹی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ان میں سے ایک تھا اس سیاستدان جنہوں نے نئے انتخابات کے انکارت کے لیے پپلز پارٹی کے حکومت سے مذاکرات کیے تھے البتہ بدقسمتی سے جب حکومت اور پی اینے کے درمیان تازہ انکارت کا معاہدہ ہوا تھا انتخابات جنرل زیاء الحق نے مارشللہ لگا دیا نوابزادہ نے شروع میں اپنی پارٹی کو اجازت دی جنرل زیاء کی حکومت میں شامل ہو گئے لیکن وہ جلد ہی عامریت کے اصل شکل کو سمجھنے لگے حکومت اور اس سے خود کو دور کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا انیس سو اسی کی دہائی میں نوابزادہ شروع ہوا حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے جمہوری قوتوں کو جمع کرنا اور اس کے نتیجے میں کی گئی تشکیل ہوئی جمہوریت کی بحالی کی تحریک ایم آر ڈی جو ایک انتہائی کامیاب شکل میں تیار ہوئی نیچلی ستاکی جمہوریت نواز تحریک انیس سو تراسی میں ایم آر ڈی نے ملک بر میں ایک کامیاب آغاز کیا سیول نافرمانی کی تحریک جسے حکومت نے پیرہمی سے دبا دیا تھا ہزاروں لوگ مارے گئے اور قید ہوئے اور نوابزادہ کو تقریباً پانچ سال تک گر میں نظر بند رہنا پڑا ایم آر ڈی کے تحریک اور چند دیگر اوامل کے وجہ سے جنرل زیا کو انیس سو پچاسی میں مارشلہ اٹھانا پڑا اس کے انتقال کے بعد انیس سو اٹھاسی میں انتخابات ہوئے جس میں نوابزادہ بھی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے بینظیر بٹو کی پی 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 کے زیرے قیادت حکومت میں اپوزیشن بینچ تک اس نے شکت کی انیس سو اٹھاسی کا صدارتی انتخابات جس میں غلام اسحہ خان تین سو اٹھالیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں پر مشتمل الیکٹورل کالیج کے ذریعے ڈالے گئے چار سو چھالیس ووٹوں میں سے پاکستان کے چار صوبوں کے اسمبلیوں میں جبکہ نوابزادہ کو اکانوے ووٹ ملے تاہم وہ انیس سو ترانوے میں اپنے دوسرے دورے حکومت کے دوران محترمہ بھٹوں کے ساتھ مل کر اس کے چیئرمنٹ بنے کشمیر کمیٹری مسئلہ کشمیر کو آرم کرنے کے لیے وسیع پی ماننے پر سفر کر رہی ہے موابزادہ نے کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے ایک وفت کی سربراہی میں کئی ممالک کا دورہ کیا ان کی کوششوں کی وجہ سے کاسا بلانکا میں ہونے والے ایسی سربراہی اجلاس میں شیملہ ماہدے کو نظرانداز کرتے ہوئے اتنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی جس سے اتنازع کو دو طرفہ مسئلہ بنا دیا گیا ان کی کوششوں کے نتیجے میں برطانیہ کی لیبر پارٹی نے مسئلہ کشمیر کو اپنے منشور میں شامل کیا تھا نوابزادہ نے اپنے پچاس سال یا اس سے زیادہ فال سیاسی کیریر کے دوران بہت سے اتحاد بنائیں وہ کہتے تھے کہ عمریت کو چیلنج کرنا کسی ایک جماعت سے بھالا در ہے اور اس لیے ہر درہاں کی رائے رکھنے والی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے وہ ایک شاعر بھی تھا ان کا حافظہ تیز تھا اور انہیں عویدو اور فارسی کے ہزار و اشاریات تھے کسی بھی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے فورا رستہ نکال لیتے تھے لاہور کے نکلسن روڈ پر واقعہ معمولی گھر کے اس بڑے کمرے میں انہوں نے کئی سال گزارے جس میں انہوں نے قیام کیا آرام کیا ملاقاتیں کی اور آنے والوں سے ملاقات کی نوابزادہ نے مقالمی کا سبق دیا انہوں نے جمہوریت کی خاطر ایوک خان، برٹوز، زیاوالحق اور جنرل مشرف سے ملاقات کی اپنی موت سے این قبل وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کرنے والے اتحاد برائے بحالی جمہوریت اے ہر ڈی کے جیئرمن تھے ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ شخصیت کے طور پر ان کا آخری کام کی تشکیل تھی جنرل کے خلاف دو ہزار میں جمہوریت کے بحالی کے لیے اتحاد قائم کیا مشرف جنہوں نے ایک سال قبل فوجی بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا تاہم جنرل مشرف کی خوش قسمتی سے اس سے پہلے کہ اتحاد بن سکے نوابزادہ نے 26 سمبر 2003 کو اسلامباد کے شفاہ انٹرنیشنل حسب تال میں آخری سانس لی اگرچہ نوابزادہ ایک سیاستدان کے طور پر زیادہ مشہور تھے لیکن وہ خود ایک شاعر تھے ان کو بہت سی شاعری بلکہ سینکڑو اشاریات تھے انہوں نے اردو اور فارسی کی دو جلدیں دیار کی اچھکان، ترکی ٹوپی اور حکا ان کی ایک مخصوص شکل تھی لاہور میں نکلسن روڈ پر واقعہ اپنے معمولی گھر میں انہوں نے سیاسی بیٹھک کی کئی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی جو بھی پنجاب کی روایات اور ان کے عاموں کا تحفہ سیاستدانوں اور دیگر کے گروں تک پہنچتا تھا نوابزادہ علیہ ترین صلاحیت کے حامل سیاسی رہنماء اور پرانی نسل کے آخری رہنماء تھے وہ سیاستدان جو اصولوں، تہذیب، رواداری اور جمہوری اقدار کے لیے کھڑے تھے سب سے بڑھ کر ایک عظیم انسان تھے دوہزار تین میں ان کے انتقال سے ہماری سیاسی تاریخ کا وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا لیکن سادگی اور آجزی کا پیکر دلوں میں زندہ ہے پاکستانے عوام زفرگر نے ایسا فرزند پیدا کرنے پر بے حد فخر محسوس کیا مٹی شانم زفرگر کے دوران انہیں بادز مرگ نشانم زفرگر عطا کیا گیا ان کے سیاسی دشمن بھی ان کی عزت کرتے تھے جمہوریت کے لیے اپنی انتق جدوجہت کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں 29 ستمبر 2003 کو قومی اسمبلی نے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا اور انہیں ایک عظیم سیاستدان قرار دیا جنہوں نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے پوری زندگی گزار دی اس عظیم بلند پایا شخصیت کو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ روشنی کی کرن کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور جمہوریت کے لیے ان کی جدوجہت ان کی زندگی کے بعد بھی جاری رہے گی قائد دین نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قومی تاریخ کا کوئی باب ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا وہ پاکستان کے منفرد سیاستدان تھے این این کی کی موجودگی کے بغیر کوئی سیاستی سرگرمی نہیں ہو سکتی تھی اور یہ کہ وہ عالی ترین صلاحیت کے آخرین سیاستی رحمہ تھے اپنے حقے سیاہ اچھکن اور مقصود ٹوپی کے لیے مشہور نوابزادہ نسولہ خان نے اپنی تمام زندگی پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے صرف کی خوجی آمر ان سے کسی بھی اپوزیشن لیڈر سے زیادہ خوفزدہ تھے بنیادی طور پر قانون کے حکمرانی اور آئین کے بنیادی اصولوں کے گرد متنو جماعتوں کو مدھید کرنے کے لیے ان کی غیر معمولی صلاحیت کی وجہ تھی ایوب، زیاہ اور مشرف کے مارشلالہ کے مظلوم دنوں میں نوابزادہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یا تو جمہوریت ہے یا جمہوریت نہیں ہے کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی وہ 27 سنبر 2003 کو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد اسلامباد کے ایک حسبتال میں داخل ہونے کے بعد انتقال کر گئے ان کی عمر 86 برس تھی وہ خانگرد، زیلام، زفرگرد، پنجاب، پاکستان میں مدفون ہیں ان کے پسمندگان میں پانچ بیٹے اور چار بیٹیاں شامل ہیں پاکستان کے ڈان اخبار نے نوابزادہ نصرلہ خان کے لیے اپنے تازیتی بیان میں انہیں سلیبی جمہوریت پسند کہا انگریزی زبان کے ایک بڑے اخبار دی نیشن پاکستان نے اپنے ادھاریے میں ان کی موت کی خبر شائع کی جس کا علمان تھا ایک تجربہ کار کی موت سو ویور یہ تھی ایک عظیم شخصیت نوابزادہ نصرلہ خان کی نیجی اور سیاسی زندگی کی معلومات امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفومیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسے ہی انفومیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاکستان بائیو گرافی کو سبسکرائب کر دیں شکریہ